السلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں بینک پرافٹ ریٹ چینل کے سیگمنٹ میں اپنے دوستوں اور یاروں کے لیے بیبود سیونگ سرٹفیکیٹ کے بینفیٹس فیچرز کے ساتھ ساتھ زبردست اپریل دو ہزارتے عیس میں پرافٹ ریٹ میں زبردست اضافہ کیا گیا ہے ویڈیو میں ہم لائف کلکولیٹر کے ذریعے پرافٹ ریٹ کی کلکولیشن کریں گے جو کہ لیٹس اپڈیٹ ہو چکی ہیں ایک لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ کی مختلف ویلیوز لے کر ہم پرافٹ ریٹ کی کلکولیشن کریں گے تو میرا مشورہ ہے پہلے ویڈیو کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تھا کہ آپ اس سرٹفیکیٹ سے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں ویڈیو کی ڈسکپشن کے اندر ٹائم لین موجود ہے آپ اپنی برزی کے حساب سے بھی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت نیشنل سیونگ کی اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوں نیشنل سیونگ اپنے بیبود سیونگ سرٹفیکیٹ کے اندر انہوں نے زبردست پرافٹ ریٹ میں اضافہ کر دیا ہے اپل کے اندر تو یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس پروڈکٹ کی ڈیٹیلز کو تو یہاں پر دیکھیں یہ جو سرٹفیکیٹ ہے یہ دو ازادہ این تین کے اندر سٹارٹ کیا گیا تھا آپ دس سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ کو منتلی پرافٹ ریٹ ملے گا اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے یہ ویڈیوز سینئر سیٹیزنز اور ڈیس ایبل پرسن کے لیے بیبود سیونگ سرٹفیکیٹ ہے دیکھیں آپ منیمم جو ہے دینومنیشن میں پانچ ہزار سے میکسیمم انلومیٹڈ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ منیمم پانچ ہزار سے انویسٹمنٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس پانچ لاکھ روپیہ ہے پندرہ لاکھ ہے یا تیس لاکھ ہے تب آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں منیمم آپ پانچ ہزار دس ہزار پچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ ایک کروڑ یا میکسیمم جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہیں آج انویسٹمنٹ کریں اور زبردست پرافٹ کمائیں اب ایک اور very very important چیز ہے کہ اس سرٹفکیٹ کے اوپر نہ تو زکاة کی کٹھوٹی ہے نہ پھر فائلر کے کٹھوٹی ہے نہ پھر نان فائلر کے کٹھوٹی ہے یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ اور اچھی بات ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو جو پرافٹ ریٹ ہے وہ منتلی بیسز کے اوپر ملے گا اس کے بعد موڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے آپ یہ انویسٹمنٹ اس کے اندر کس طرح کر سکتے ہیں آپ کیش کے ذریعے بھی یہ سرٹفکیٹ خرید سکتے ہیں یا پھر چیک کے ذریعے بھی اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو اس بیبود سیونگ سرٹفکیٹ کے کچھ معلومات دی گئی ہے اور ویو دیا گیا کہ اس کو دوہزار تین کے اندر تیس چولائے دوہزار تین میں سٹارٹ کیا گیا گیا ٹھیک ہے ویڈوز کے لیے اور جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے جو آپ کو میں نے اوپر سیجن سیٹیزان بتائیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ مختلف اس بیبود سیونگ سرٹفکیٹ میں کتنی انویسمنٹ کر سکتے ہیں مختلف ڈینومیریشن ویلیوز دے کر آپ پانچ ہزار سے یہاں پر ایک کروڑ تک بتائے گا لیکن انگلیمیٹڈ ہے یہ لیمٹ نہیں ہے ایک کروڑ ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو جو پرافٹ ہے وہ منتلی بیسز کے اوپر آپ کو مینے گا ٹھیک ہے لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ نے یہ سرٹفکیٹ پرچیز کرنا ہے اس دن آپ کو پرافٹ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہوگا ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنے فرد کریں آپ نے پانچ کو یہ سرٹفکیٹ پرچیز کیا تھا تو آپ کو جو پرافٹ ہے وہ پانچ کو ہی ملے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس سرٹفکیٹ کے اندر کون انویسٹ کر سکتے ہیں جو پاکستانی سیٹیزنز ہیں وہ صرف اس اکاؤنٹ کے اندر اس سرٹفکیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد سینئر سیٹیزن ایج سکسٹی cheer ایر آر اباو یعنی کہ جو سینئر سیٹیزن ہے جن کی عمر ساعت سال سے اباو ہے یہ ساعت سال ہے وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہیں سنگل وڈو یعنی جو بیوہ ہیں وہ اس میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے دوسری ساعت دکھی ہوئی ہے تو وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی اس کے بعد two eligible person بھی اس کے اندر کیا کر سکتے ہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں جوائنٹ یعنی کہ جوائنٹ بھی آپ اکاؤنٹ sectors کھرید سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو disabled جو پرسن ہے وہ بھی جن کے بعد جو ہے کہ جوہااا ہے وہ جوہاہification نایسی جوہا ہے disability لوگوں جوہاں موجود ہونا چاہیے تب وہ اس میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو پیمٹس ہے وہ ہے اور جویسمنٹ کر سکتے ہیں اس مسئلہ اندر اس کے بعد very very important چیز ہے وہ کیا ہے کہ who to purchase یعنی کہ how to purchase میں کیسے آپ اس certificate کو خرید سکتے ہیں ابھی very very important چیز ہے آپ نے دیان سے دیکھنی ہے آپ نے کسی بھی national saving center کے اندر چلیں جانا ہے وہاں سے آپ کو sc1 form ملے گا وہ آپ نے form لینا ہے form آپ نے fill کرنا ہے پھر آپ نے کون کون سے document attach کرنا ہے وہ بتانے چاہ رہا ہوں آپ نے دیان سے دیکھنی ہے ہر بندے کے اپنی category کے حساب سے الہدہ document ہے دیان سے آپ نے دیکھنا ہے یہاں پر دیکھیں سینئر جو citizen ہیں جنہی کی عمر 60 سال سے above ہے انہوں نے اپنے copy of شنکتی card کی attach کرنا ہے اس کے ساتھ اس کے بعد اس form کے ساتھ جو sc1 form ہے اس کے بعد جو overseas پاکستانی ہیں انہوں نے اپنا nicoop جو ہے那پنی اس کے بعد جو ویڈیوز ہیں جو بیبا ہیں انہوں نے کیا کیا attach کرنا ہے انہوں نے اپنے شنکتی card کی جو copy ہے وہ attach کرنا ہے نicoop اس کے بعد انہوں نے copy of death certificate attach کرنا ہے جو ان کے husband کے ہوگی یہ وہ وفاد پا چکے ہیں اس کے بعد انہوں نے انڈر ٹیکنگ سٹام پیپر سات اٹیچ کرنا ہے اس کی ڈیٹ کا کب وہ ان کی ڈیٹ ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے انہوں نے کیا کرنا ہے ڈسکلوز کروانا ہے کہ وہ میڈیو ہے اور انہوں نے دوبارہ شادی نہیں کی ہوئی یہ بھی بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد اگر آپ یہ فارم ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پلیز کلک کے ار کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اپلیکشن فارم آ جائے گا یہ آپ نے فل کرنا ہے فل کرنے کے بعد آپ یہ نیشنل سیمک سٹیفکیٹ جو ہے بہبود سیمک سٹیفکیٹ وہ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ کے پاس موڈ آف ڈیپوزٹ یعنی کہ اس کے اندر آپ کس طرح ڈیپوزٹ کروا سکتے ہیں یا انویسٹ پر کر سکتے ہیں بہبود سیمک سٹیفکیٹ کے اندر اسے آپ بائی ہینڈ بھی خرید سکتے ہیں کیش کے ذریعے بھی چیک کے ذریعے بھی پے آرڈر کے ذریعے بھی ہر میترد کے ذریعے بھی آپ خرید سکتے ہیں یا پھر کسی بھی آپ نے نیشنل سیمک کے سنٹر میں چلے جانا ہے وہاں سے بھی آپ پرچیس کر سکتے ہیں بائی ہینڈ بھی اس کے بعد آپ کو انویسٹ میٹ جو لیمیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کو بتائے گی یا منیمم آپ پانچ ہزار سے میکسیمم آپ دس میلین تک آپ انویسٹ میٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کی چوہے سے یہ آپ کتنی انویسٹ میٹ کرتے ہیں سنگل جو انویسٹر ہے وہ پانچ ملین تک یعنی کہ پچاس لاکھ تک جو جوائنٹ ہے وہ دس ملین یعنی کہ ایک کروڑ تک تقریبا انویسٹ میٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس ان کیشمنٹ آپ کے پاس آپشن موجود ہے یعنی کہ اگر فرد کریں آپ پانچ سالوں کے لیے یا دس سالوں کے لیے یہ سٹیفکیٹ لیتے ہیں اس میں آپ دس لاکھ روپیہ لگاتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی جلدی ضرورت پڑ گیا ہے تو وہ بھی آپ واپس دے سکتے ہیں ایک سال کے بعد دو سال کے بعد لیکن اس کے بعد اس کے لیے آپ کو کچھ الیجیبیلٹی کرائٹیریہ رکھا گیا ہے کیا الیجیبیلٹی کرائٹیریہ رکھا گیا ہے اگر آپ ایک سے چار سالوں کے یعنی کہ اندر اندر آپ اپنا جو پیسے ہیں وہ واپس دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اتنا ٹیکس جو ہے وہ اپلائے ہوگا اگر آپ چار سالوں کے بعد لیں گے اپنے پیسے واپس تو آپ کے اوپر کوئی بھی سروس چارجز وغیرہ اپلائے نہیں ہوں گے اس کے بعد ایک بات آپ نے یاد رکھ نہیں ہے اگر کوئی آپ اور بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ ان کے کارک سنٹر سے بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس دیکھیں آپ کے پاس ریٹ آف رٹان میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں اب ویری ویری امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی جو آپ کا بیبود سیمنگ سرٹفیکیٹ ہے اس کے اوپر نہ تو زکاة کی کلورتی ہوتی ہوتی ہے نہ پھر آپ کی سنفالر کی اور نہ ہی نانفالر کی یہ بہت ہی اچھا اور بیسٹ آپشن ہے اب ہم چلتے ہیں پرافیٹ ریٹ کی جانب جو کہ زبردست اپڈیٹ کیا گئے ہیں اپریل دوزارتی عیس کے اندر یہاں آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ جو پرافیٹ ریٹ ہے یہ آپ کے دس اپریل سے آن وارڈ ایفیکٹ ہوں گے ابھی ہم کلکلویشن بھی ان کی کرتے ہیں یہاں پر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بیبود سیمنگ سرٹفیکیٹ کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ترٹین پوائنٹ نائن ٹو پرسنٹ تھے چینج کر کے سکسٹین پوائنٹ فائیو سکس پرسنٹ کر دیا گیا یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قریبا ان کے سکسٹین پوائنٹ فائیو سکس پرسنٹ اپ ڈیٹ کر دیا گیا ابھی ہم کیا کرتے ہیں کلکلویٹر ایپ کو نکالتے ہیں اور پرافیٹ ریٹ کی کلکلویشن کرتے ہیں فرض کریں میرے پاس ایک لاکھ کے لیے انویسٹمنٹ ہے ایک لاکھ کی ٹھیک ہے اس بیبود سیمنگ سرٹفیکیٹ کے اوپر تو مجھے جو پرافیٹ ریٹ ابھی ملے گا وہ ملے گا سکسٹین پوائنٹ ٹھیک ہے فائیو سکس پرسنٹ ٹھیک ہے آپ کو یہ اتنا پرافیٹ ریٹ ملے گا اس کے بعد اس کو میں کیا کروں گا ہنڈرڈ کے اوپر ڈیوائیڈ کروائنگا تو آپ کا جو پرافیٹ ریٹ ہوگا ایک سال کا وہ بنے گا تقریبا سولہ ہزار پانچ سو ساٹھ روپے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس سے میں کیا کرواتا ہوں ڈویلڈ کے اوپر ڈیوائیڈ کرواتا ہوں تو آپ کو تو منتلی بیسس کے اوپر پرافیٹ ریٹ ملے گا تو آپ کا منتلی تیرہ سو اسی روپے آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا ٹھیک ہو گیا اگر آپ ایک لاکھ کے انویسمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پہلے بتایا آپ کا زکاة کی کٹوٹی نہیں ہوتی فائیلر اور نان فائیلر کی بھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں پانچ لاکھ کی انویسمنٹ لے لیتے ہیں پانچ لاکھ کی فرد کریں میرے پاس پیسے ہیں وہ انویسمنٹ کرتا ہوں تو سولہ اشاریہ چھپن پرسنٹ مجھے پرافیٹ ریٹ ملے گا ڈیوائیڈ کرواتا ہوں انڈر کے اوپر تو میرا جو پرافیٹ ریٹ ہوگا ایک سال کا وہ بنے گا بیاسی ازار آٹھ سو روپے مجھے ایک سال کا پرافیٹ ریٹ ملے گا اس کے بعد ٹھیک کے اوپر ڈیوائیڈ کرواتا ہوں تو میں دس لاکھ کی انویسمنٹ کرتا ہوں اس کے بعد ملٹیپلائے کرواتا ہوں سکسٹین پوائنٹ فائیو سکس کے ساتھ تو آپ کا جو دس لاکھ کے اوپر پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے کتنا بنے گا ایک لاکھ پینسٹ ہزار چھ سو روپے آپ کو دس لاکھ کی انویسمنٹ کے اوپر ایک سال کا پرافیٹ ریٹ ملے گا اس کے بعد ٹویلو کے اوپر ڈیوائیڈ کرواتا ہوں پچاس لاکھ کی انویسمنٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ملٹیپلائے کرواتا ہوں سکسٹین پوائنٹ فائیو سکس کے ساتھ اس کے بعد ڈیوائیڈ کروا دیتا ہوں سوری اس کو میں نے کیا کرنا ہے ڈیوائیڈ کروانا ہے ڈیوائیڈ کروانا ہوں گا میں اس کو ہنڈرڈ کے اوپر تو آپ کا جو پرافیٹ ریٹ ہوگا وہ تقریبا ہوگا آٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا اس کے بعد ایک منت کا کتنا آپ کا پرافیٹ ریٹ ہوگا ٹویلڈ کے اوپر ڈیوائیڈ کروانا ہوں گا تو آپ کا تقریبا اناسٹھ ہزار روپے ایک منت کا پرافیٹ ریٹ ہوگا ٹھیک ہے زبردست پرافیٹ ہے زبردست چینجنگ کی ہے نیشنل سیمنگ نے ٹھیک ہے آپ اس طرح مختلف ویلیوز لے کر مختلف دین ویلیویڈیشن لے کر خود بھی چیک کر سکتے ہیں آپ کا اتنا پرافیٹ ریٹ بنے گا ایک سال کا ایک منت کا ٹھیک ہے میں نے بھی آپ کو کلکویشن بتا دی میں نے فیٹس فیچر بتائیں ٹھیک ہے یہ بالکل ریل اور ہنڈر پٹسنٹ ریل پروف کے ساتھ آپ کے ساتھ میں پرافیٹ ریٹ آیا ہوں ٹھیک ہے ریل ہیں ٹھیک ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے دس اپریل سے آن ورڈ یہ جو ہیں آپ کو پرافیٹ ریٹ ملیں گے ٹھیک ہے آج سرٹفکیٹ خریدیں پانچ ہزار کی انویسپنٹ کریں چاہے دس ہزار کی چاہے ایک لاکھ کی چاہے دس لاکھ کی ٹھیک ہے تو آپ کو زبردست پرافیٹ ریٹ ملے گا ٹھیک ہے یہ تھے مکمل ویڈیو آپ کس طرح ٹھیک ہے بینیفٹس اور فیچر آپ کو نیشنل سیوننگ اپنے بیابوس سیونن سرٹفکیٹ کے اوپر دے رہا ہے اور ساتھ آپ کو میں نے کلکولیشٹ کر کے بتائی آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مزید آسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل بینک پرافیٹ ریٹ کو سبسکر کر لیں اور بیل آئیکن کلوزی پیس کیا کریں تاکہ ہر آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رہا ہے مجھے ضرور دیں شکریہ تل دن اللہ حافظ